السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سوائی ہو ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اور خوش ہمارت رہے ہوں گے تو جی آج ہے پہلا روزہ اور سیری ہم نے کر لی ہے سیری کی میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ آپ کو پتہ سیری میں کتنی جلدی ہو رہی ہوتی ہے کہ فٹا فٹ سے کام ہو جائے اوپر سے گیس نہیں آ رہی تھی تو اس کی وجہ سے میں نے فٹا فٹ سے بس سیری بنائی اب ہو رہے ہیں تقریبا پوننگ گیارہ اگر میں آپ کو دکھا سکتا یہ دیکھئے پوننگ گیارہ ہو رہے ہیں اس ٹائم پہ بچے سکول جا چکے ہیں اور جو میرا بڑا بیٹا ہے ابھی اس نے ناشتہ کرنا ہے یہ میں نے اس کے لئے پراتھا بنایا ہے اور ادھا پراتھا میں نے اس کے لئے رکھ لیا ہے کیونکہ اس نے بعد میں بھی کھانا ہے تو ابھی یہ بڑا خوش ہو رہا ہے کہ اب مجھے ناشتہ ملے گا سیری ٹائم پر یہ اٹھا ہوا تھا لیکن میں نے اس کو سیری نہیں کروائی اس لئے کیونکہ اس نے پھر دوائی کھانی ہوتی ہے پھر اس کی روٹین کھانے کی خراب ہو جائے تو پھر یہ دوبارہ کھانا نہیں کھاتا تو بس اس کو میں تین ٹائم کھانا کھلاتی ہوں صحیح طریقے سے پیٹ بھر کے زیادہ نہیں کھلاتی اس کی وجہ سے اگر زیادہ کھلا ہوں تو پھر بھی نہ اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور موشن وغیرہ لگ جاتے ہیں تو چلے جی اب میں اس کو کھانا کے لنگ گی اس کے بعد میں نے تھوڑی سے تیاری کرنی شروع کر دی تھی پھلکیاں میں نے بھگو کے رکھ دی تھی دہی بھلیاں افتاری میں بنانی ہے اس کے لئے اور یہ لیسن اور اردرک منگوالیا تھا میں نے اپنی مادرین لاؤ سے تو اب اس کو میں چھل کے اس کو کٹ کر کے پیس کے رکھ دوں گی کیونکہ رمضان ہے آپ کو پتہ ہے تو اس میں پیسہ ہوا ہو پڑھا ہوا تو پھر بنا ایزی سے کام کر لیتے اچھا جی کھجورے بھی منگوالی تھی میں نے کتنے دنوں سے منگوال کے رکھی ہوئی لیکن واش نہیں کر کے رکھی ہی ایسی فریج میں رکھی ہوئی تھی یاد ہی نہیں رہتا تھا ذہن سے نکل جاتا تھا تو بس پھر میں نے آج سوچا کہ ان کو بھی فٹا فٹ سے واش کرنوں کیونکہ آج پہلا روزہ ہے اور آپ سب کو پہلا روزہ مبارک ہو بہت زیادہ اور اللہ تعالیٰ سب کے روزے رمضان سب قبول فرمایا عبادت ہے قبول فرمایا عمین سو مامین اور بس جی میں یہ کھجورے واش کر رہی تھی واش کرنے کے بعد اب میں ان کو ایک باکس کے اندر ڈال کے رکھ دوں گی جب ان کا پانی نکل جائے گا اچھا جی یہ دیکھیں گیس اتنی کام آ رہی تھی ابھی تین بجے تھے اعلان تو یہ ہوا تھا ہماری حکومت نے اعلان تو یہ کیا تھا کہ تین بجے آپ کو ہم گیس دیا کریں گے اور اس کے بعد نا مطلب رات تک گیس آیا کرے گی لیکن کوئی شوئی گیس نہیں آ رہی تھی میں مجھے لگا کہ بہت اچھی گیس آئی ہے تین بجے تو چلا میں فٹ فٹ سے سالن بنا لیتی ہوں میں جب سالن بنانا شروع کیا تو گیس بلکل ہی سلو ہو گئی پھر میں نے کہا چلو آہستہ اہستہ سے بنا لیتا ہے ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے تو میں بنا رہی تھی آج چکن اور آلو تو سب سے پہلے میں نے پیازوں کو کر لیا تھا لائٹ سا براؤن اور یہ دیکھیں آپ گیس کی حالت چیک کریں بلکل سلو سے سلو ہوتی جا رہی تھی اچھا پیاز میں نے لال ہونے کے لیے رکھ دیا تھے براؤن ہونے کے لیے اور یہ دیکھیں خروجے خجورے ہیں سوری خروجے میں نے کہا دیا سوری خجورے ڈرائے ہو گئی تھی تو ان کا میں نے ایک باکس کے اندر ڈال کے رکھ دیا ہے اب اس کو آسانی ہوگی آرام سے نکال کے ہم لوگ اس کو استعمال کر لیں گے اچھا جی ادھر کلیسن کا پیسٹ بنا لیا ہے میں نے اور میں نے اس کو زیادہ پتلا نہیں کیا بس تھوڑا موٹا موٹا صحیح رکھا ہے اور اس کو زیادہ پانی ڈال کے اس کو پتلا نہیں کیا تو پتلا پتلا بالکل اچھا نہیں لگتا اچھا یہ دیکھیں پیاز ہو گئے تھے لائٹ براؤن تو اب ان کو میں اسی بلینڈر جگ کے اندر میں ڈال دوں گے اس کے اندر میں نے ادھر کلیسن کا پیسٹ بنایا ہے اس طرح یہ ہوگا کہ جو ادھر کلیسن کا پیسٹ وہ ضائع بھی نہیں ہوگا دو ادھر ٹیمارٹر ہیں تین سبز مرچے ہیں یہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور ان تینوں چیزوں کو ہم کر لیں گے بلینڈ پیاز ٹیمارٹر اور سبز مرچے ان کو ہم کر لیں گے بلینڈ اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اس کا سارا پیاز ہے ٹیمارٹر ہے اور سبز مرچے ہیں اس کو اچھا سا پیسٹ بنانے کے بعد چکن میں نے واش کر لیا تھا چکن واش کرنے کے بعد جس گھی میں ہم نے پیاز براؤن کیے تھے اسی میں چکن کو میں تھوڑا سا لائٹ براؤن کروں گی اور اس کے بعد ہم مسالے اس کے اندر پھر ایڈ کریں گے بہت ایزی سی ریسپی میں آپ کو دے رہی ہوں یہ اور بڑی ہی مزہدار بنتی ہے تھوڑا سا یہ میں شربے والا چکن بنا رہی ہوں اتنا زیادہ شربہ نہیں ہے تھوڑی سی گریوی ہے ابھی آپ یہ دیکھئے دونوں ہی چولے بند ہو چکے ہیں ایک پہ میں نے آلو بوائل ہونے کے لئے رکھے تھے ایک پہ دودھ رکھ دیا تھا کیونکہ فلیم بہت لو تھی تو میں نے کہا چلو یہ والے کام اس کے اوپر ہو جائیں گے لیکن آپ دیکھئے میں نے سلنڈر لگا لیا وہ ہمارا سلنڈر بڑھا ہوا نیچے اور دیکھ لیا میں نے سلنڈر کے اوپر رکھ دیا ہے ہنڈیا کو اللہ تعالیٰ بس ان کو ہدایت دیں اچھے چکن ہو گیا تھا لائٹس آ براؤن اور اب اس کے بعد میں نے اس کے اندر آلو کر کر کے آئٹ کر دیئے تھے اور آلو بھی تھوڑے سے جب ہو جائیں گے براؤن تو پھر اس کے اندر یہ دیکھیں دونوں چیزوں کو ایک کٹھائیں میں نے بہننا شروع کر دیا تھا دونوں ہی لائٹ لائٹس آ براؤن ہو گئے تھے اور اب اس کے اندر میں نے یہ جو پیسٹ پر آنکے رکھا ہوا ہے ادرک لیسن کا ایک چمچ آئٹ کروں گی روزہ رکھا ہوا تھا نا آج تو بس بولنے میں تھوڑی سے آگے پیچھے ہو رہی ہے گٹ مٹ ادرک لیسن کا پیسٹ سب سے پہلے اس میں میں آئٹ کروں گی اس کی روس میل کو ختم کروں گی اس کے ساتھ ملا کے تھوڑا سے ہم بھونیں گے چکن اور آلو کے ساتھ اس کے بعد اب اس کے اندر یہ جو پیسٹ بنایا ہوا میں نے پیاس ٹیمارٹر اور سبز مرچوں کا وہ میں اس کے اندر آئٹ کر دوں گی تو جی آج میں نے افتاری میں بنایا تھے پکوڑے اور ساتھ میں دہی بھلے بنایا تھے روح افزہ بنایا تھا اور ویسے تو موسم روح افزہ کا نہیں ہے لیکن بچے کہہ رہے تھے کہ روح افزہ لازمی پینے تو بس پھر ان کے لئے بنایا تھا لیکن برف نہیں آئٹ کی تھی روح افزہ بنانے کے بعد اس کو میں نے ویسے فریج میں رکھ دیا تھا کہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا اچھا جی یہ وہ ریسے پیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی کیونکہ بلکل سمپل سا میں نے بنایا تھا اس لیے میں نے نہیں کی اچھا اب اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے نمک رچلی پاورڈر اور ہلدی پاورڈر اور تھوڑے سی یہ گرم مسالے ڈالیں گے زیرہ ڈالیں گے اس کے اندر یہ ایک بادیاں گتائی کا پھول لیڈ کروں گے اس میں اجوائن لازمی ڈالیں گے ون ٹی سپون اور یہ جو ہوتے ہیں نا پتے ان کو کیا کہتے ہیں کڑی پتہ کڑی پتہ نہیں ہے یہ ہے تیز پات وہ ڈالیں گے ہم اس کے اندر اور یہ ہے دال چینی اچھا اس پتے کو کڑی پتہ نہیں کہتے ہیں اس پتے کو تیز پات کہتے ہیں میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا ہے اور میرے ساتھنا ایک ایک دو بندیوں کی بحث بھی اس بات پر کس کو کڑی پتہ ہی کہتے ہیں لیکن میں انہیں ایکسپلین کر رہی تھی کہ اسے کڑی پتہ نہیں کہتے ہیں اسے تیز بات کہتے ہیں یہ گرمہ سالے میں ہوتا ہے اچھا جی چکن ہمارا بس ریڈی ہو گیا تھا تھوڑا سا میں نے پانی سکندر آٹ کر اس کو پکا لیا تھا پٹر فٹ سے مجھے ہو رہی تھی دیر تو میں نے بس دہی بھلے بنائے پکوڑے بنائے تھے یہ ہمارے ہمسائیوں کی گھر سے آئے تھے یہ بھلے پکوڑے جو آپ آلووں کے دیکھ رہے ہیں یہ دہی بھلے بھی ہمارے ہمسائیوں کی گھر سے آئے تھے اور یہ پکوڑے بھی ہمارے ہمسائیوں کی گھر سے آئے تھے میری دیورانی ہے وہ ان کے گھر سے اور یہ پکوڑے میں نے خود بنایا تھے یہ دہی بھلے بنائے تھے اور جی یہ تھی ہماری افتاری کو قبول فرمائیں آمین سم آمین اور جی اپنا خیال رکھیں کہ دعا میں یاد رکھیں کہ پھر ملوں گے اللہ حافظ بائی بائی